اور اس دین کو حاصل کروں جس دین کو حاصل یہ چرچ میں بیٹھے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے بہت زور لگایا اور زور سے میں نے چھڑکا دیا اور وہ زنجیر اپنی جگہ سے نکل اللہ بھی مدد کرتا ہے اللہ بھی مہد کرتا ہے کہتا ہے کہ جب میں نے زور سے چھڑکا دیا تو زنجیر ٹوٹ کر دور جا گئی اور میں نہایت ہی خاموشی کے ساتھ چھپکے سے سب کچھ محل کو دولت کو باپ دادا کے اس ناز اور نیام کو اور مکمبا کو باپ کو سب کو بھائی کو بہن کو سب کو میں حق کی جستجو کے لیے ترک کر دیا اور چھوڑ کر کے میں خاموشی سے اپنے باپ کے اس محبت کے محل سے نجور ہوتا گیا اور چند دنوں کے بعد میں ملک شام پہنچ گیا اللہ چند دنوں کے بعد میں ملک شام پہنچ گیا وہاں میں نے دریافت کیا لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں مجھے یہ بدلاؤ کہ اس ملک میں سب سے عالی مذہبی شخصیت کون ہے سب سے عالی طاپ کا مذہبی آدمی کون یہاں بھی ہمیں بہت سارے درست ملتے ہیں کہ جب بھی حق کی جستجو کرنی ہو تلاش کرنی ہو تو پھر نیچے 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 نہیں بلکہ طاپ کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھی جائیں تو میں اگر صحیح دین حاصل کرنا ہے تو اس کو جھوڑ ہو اس کو تلاش کرو جس کو سب بڑا مانتے ہیں ہمیں اگر اپنے دین میں حق تلاش کرنی ہے تو وہ کتابیں پر رہیں جو سب کے ہاں مسلم ہیں کہ یہ حق قرآن کریم ہے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم یہ طاپ کی کتابیں ہیں اس میں دین کو ڈھونڑ ہو تلاش کرو سنن سنن کی کتابیں ہیں جو صحیح حادیث ہیں جس کو سب مانتے ہیں تب ہمیں انشاءاللہ ہمیں بھی ہر زلالت اور ہر گمراہی سے حدیات کی راگ مل جائے گی سمجھے ہیں تو حضرت سلمان فارسیق بھی وہاں پہنچ کر کے طاپ کے آدمی کو دھونڑ رہے کہ بھئی آپ اتنے طاپ کے آدمی کو بتلائیں وہ سنٹر بتلائیں جو سب کا مرکز ہے سنٹر ہے جو جہاں بڑے سے بڑے لوگ رہتے ہیں چنانچہ لوگوں نے مجھے بتلا رہا کہ چنچ کا نگرہ ہے فلاں پاپ ہے پاپ ہے پادری ہے اس کے پاس جاؤ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے اور میری دلی تمنہ ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں عیسائی مدھر کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں میری یہ چند معروضات سن کر کے اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور میں نے جی بھر کر کے اس کی خدمت شروع کی یعنی اب وہ گروہ ہو گیا اور یہ اس کے شاگرد ہو گئے چیڑا ہو گئے کہتے ہیں میں نے اس کی خدمت کی لیکن تھوڑا ہی عرصہ کے بعد جب میں اس کی صحبت میں رنگتے رہتے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ یہ آدمی اچھا نہیں اللہ مرکز میں بیٹھا ہوا آدمی بولو یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگا جب میں اس کے قریب زیادہ سے زیادہ رہا مجھے اچھا نہیں لگا کیوں میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے پیروکاروں کو اپنے جو اس کے پوجہ پاڑ یا عبادت کرنے کے لیے جو لوگ چرچ میں آتے ہیں جو اس کے مقتدی ہیں جو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں اس کے جو ماننے والے ہیں پیروکار مقلبین جب وہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے اور جب وہ اپنے مال و دولت کو لاتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر دیں تو میں نے دیکھا کہ بجائے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے وہ سب کا سب مال خود حلپ کر جاتا ہے اور صخرا اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا اس طرح اس نے سات مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے والی بات ہے یہ گھر کا بھیدی بولو ہاں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے جو گھر میں آنچا ہے اس کا معلوم ہوتا بہتر کا مریدوں کو کیا معلوم ہوتا ہاں پیر چون کے چل رہتے ہیں بیٹھ کرنے لیکن اصل تو اس کو معلوم ہوتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا پیر صاحب کی ہے کی نہیں جو پیر صاحب کی جوتیاں اٹھاتا ہے خدمت کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل ہمارت کتنے کانی میں ہیں اور اندر کیا کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں ہاں کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھی تو مجھے وہ آدمی بہت برا لگا لیکن چونکہ میں مجبور تھا اور وہ سب کا چہیتہ تھا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے پہلے تو الٹا مار کھاتے کہ ہمارے امام پر کیا کر رہا ہے خدمت لڑا رہا ہے کہتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا یعنی وہ مر گیا موت آ گئی اس کو اور وہ مر گیا اب آپ سوچیں کہ ان کی عمر کیا تھی اور اس کی خدمت انہوں نے کی کتنی سالوں کی ہوگی اب وہ مر گیا عیسائی پروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں ان کا خاص خادم تھا مہری میں راز تھا یہ تمہارا جو مذہبی سردار ہے جو ماں ہے جس کو تم دفن کرنے جا رہے ہو یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا یہ تمہیں تو صدقہ اور خیرات کا حکم دیتا اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اور دولت لا کر کے اس کے پاس جمع کراتے تو یہ کیا کرتا تم جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربہ اور غریبوں میں تخصیم کر دے تو یہ سارے کا سارا مال ہڑپ کر جاتا اور اس میں سے ایک پائی بھی کسی غریب اور کسی مسکین کو وہ نہیں دیتا تھا انہوں نے کہا کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثمت کیا یہ تم الزام بھی تو لگا سکتے ہو اے جب کہنا تھا تو زندگی میں کہتے اب مرنے کے بعد کر رہے ہو یہ مردہ تو بولے گا نہیں اس کا ثبوت کیا ہے چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے کہا ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا کہا میرے پیچھے پیشا ہو سب کا ہاتھ پکڑ کر اس کے خفیہ خزانے میں لے کے گئے جو اندر گراؤنڈ اس کے رکھا تھا اور جا کر کے وہ ہنڈیاں جو مٹکے تھے مٹکے کھولنا جب شروع کیا تو لوگ حیرزدہ رہے ہیں کہا یہ ہے تو کوئی یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے کہ تمہارے جتنے ہی دولتے بھی سب یہاں اس نے چھتنے اور چاہدی سے مٹکے بھرے ہوئے ہیں لوگ انگشت برندہ رہے گئے کہ یہ مٹکے اب انہوں نے کیا کیا یہ مٹکے وہاں سے نکال لئے سبوں نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس خبیظ کو دفن نہ کیا جائے دیکھ مریدوں کو جب تک حالات کا پتا نہیں ہوتا تب تک تو بیچارے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ہاتھ پاو چومیں ہے نا لیکن جب اندر کا بھیدی پتا بتا دے کہ یار یہ ایسا اس ثبوت بھی پیچھ کر دے تو ایک بیغیرت لوگوں کا شیوہ کیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے جو یہ عیسائی اپنے پیر کے ساتھ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا کہا اس مردود کو دفن نہ کیا جائے بلکہ اس کو سولی پر سلیب پر لٹکا کر اس کے اوپر پٹھر برسائے اس کے اوپر کیا برسائے ہیں پٹھر برسائے ہیں چنانچہ بالاخر اس کے ساتھ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس کے ساتھ یہی سلوکیا مسلمانوں یہ تمہارے لئے بھی درس ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درس بھی تمہارے لئے ہے کہ آج بھی پیروں فقیروں کے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرما اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت سارے پیر مولوی بہت سارے علامہ بننے والے بہت سارے پیر پگاڑے لوگوں کا مال کھاتے ہیں بِالباطل حرام طریقے سے کس طریقے سے حرام طریقے سے کھاتے ہیں وَلَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ اور سی دھی راہ جو اللہ کی ہے اس پہ آنے سے لوگوں کو مک جاؤ وہابیوں کا تلسہ ہو رہا وہابیوں کی مجلس مک جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے ہاں اس کی باتیں سنو گے گلت راہوں پر چلے جاؤ گے مک جاؤ ان کی مجلسوں میں مت کرو ان سے شاہ یہ بگ مذہب لوگ ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں ہاں ان کا کوئی مذہب نہیں ان کا کوئی امام نہیں یہ غیر یہ فلا فلا ہیں وہابی ہیں نہابی ہیں بتائیں گے سمجھ آئی کی نہیں آئی ہاں وَلَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں لوگ چاہتا نہیں کہ حاضر ہو لیکن اس امت کے برے برے علماء انہیں روکتے ہیں مچ جاؤ گمراہ ہو جاؤ یہی اس کے بات ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے عوام کو یہ بتلا دیا جائے جیسے سلمان فارسی میں کھول کے بتلا دیا اب زندگی میں نہیں بتلا ہے روچارے مرنے کے بعد ہی سہی دلیل موجود ہو تو زندگی کیا اور موت کیا سمجھ آئی کی نہیں ہے بلکہ موت کے بعد ہی بہتر ہے کیوں اس لیے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ وہ دل ریل پھیر کر لے کارٹ سانٹ کر کے کہنے جھوٹ ملتا ہے ابھی ساتھ مٹ کے اگر وہ چھپا دیتا تو سلمان فارسی جھوٹے ہوگا لیکن مرنے کے بعد وہ اپس نے کچھ جوکو نہیں کرنے سکتا لیکن اس کے جو حقیقت مند ہے جب حقیقت کھولیں گے اور پتا چلے گا خلاص وہی جھوٹہ مارنگ میں نہیں کہتا ہوں کہ اس امت کے انتشار اور اس امت کے تفرطے بازیاں اور اس امت کے اندر جو گماریاں اور جس وجہ سے یہ امت گلتا ہو پہ چلی اور ٹکڑے ٹکڑے باٹی اس کے وحث زمیدار اس امت کے برا علماء برہ پیر برہ بارہ ہیں جو اس قوم کے رہونا اور مسلمانوں کے رہونا اور مسلمانوں کے اپنے آپ کو امام کہلاتے ہیں وہ سب سے برا علماء وہی لوگ ہیں اگر ان کے پول ان کی حقیقتیں امت کے سامنے رکھ دی گائیں بے